چلیے تو آج کا ہمارا ٹاپک اس کے اوپر رہے گا فوسیلز کا یہ لاسٹ چپٹر ہمارا رہے گا اس طریقے سے ہماری یونٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یونٹ ہماری کون سی ہے فرسٹ یونٹ ہے تو فرسٹ یونٹ بھی ہماری یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں سیکنڈ یونٹ میں ہم لوگ چرچہ کریں گے لیکن پہلے پہلی یونٹ دیکھ لیتے ہیں فوسیلز میں ہم لوگا یہاں پر چھوٹا ہوا ہے ڈیٹرمنیشن ٹھیک ہے کہ ڈیٹرمنیشن آف ایز آف فوسیلز فوسیلز کا جو ایز ہے اس کو کس طریقے سے ڈیٹرمائن کیا جا سکتا ہے یہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں اس کے بارے میں سمجھنا ہے تو اس میں لکھے ہیں اس میں لکھ لیں فوسیلز کی اسٹڈی فوسیلز کی اسٹڈی آرگینزم کی ایولیوشن فوسیلز کی اسٹڈی آرگینزم کی ایولیوشن ہسٹوری کو آرگینزم کی ایولیوشن ہسٹوری کو پروو کرنے کا پروو کرنے کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایولیوشن کے لیول پر اگر ہم لوگ بات کریں اس پرتوی پر جیون کی اتپتی کیسے ہوئی اس لیول پر ہم لوگ بات کریں اور اسی پر ہی ہم لوگ سیکنڈ یونٹ میں چرچہ کریں کہ پورا ایولیوشن کے اوپر ہی بھارا پڑا ہے تو ہم کو وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم فوسیلز کو دیکھیں ایولیوشن کو دیکھیں اور فوسیلز کو دیکھیں تو فوسیلز آپ کو پتا ہے ہجاروں ور سو لاکھوں سال پرانے ہوتے ہیں جو ہم کو پرمان ملتے ہیں جو فوسیلز ملتے ہیں جو فوسیلز ملتے ہیں جو فوسیلز ملتے ہیں ان سے ہم پتا کرتے ہیں کون سے ایرہ میں رہا ہوگا کس ایرہ کے کس پیریٹ میں رہا ہوگا یا اس کا نرمال کیسے ہوا ہوگا تو یہ جو فوسیلز ہوتے ہیں یہ ایولیوشن جو ہوا ہے اس پرتبی پر اس کی اسٹڈی میں بہت ہی جیادہ مہتپور سہیتہ ہم کو پردان کرتے ہیں تو نئے لینے سے لکھیں کسی فوسیلز کی اسٹڈی سے کسی فوسیلز کی اسٹڈی سے کریکٹ کنکلوزن یعنی کی صحیح نسکرز صحیح نسکرز پرابط کرنے کے لیے کریکٹ کنکلوزن پرابط کرنے کے لیے صحیح نسکرز پرابط کرنے کے لیے اس فوسیلز کی ایکچوال اس فوسیلز کی ایکچوال کریکٹ ایج یعنی کی جو ایکچوال اور کریکٹ ایج ہے اس کو پتا کرنے کے لیے فوسیلز کی ایکچوال و کریکٹ ایج ڈیٹرمائن کرنا آوشک ہوتا ہے ایکچوال و کریکٹ ایج ڈیٹرمائن کرنا آوشک ہوتا ہے نلائے سے لکھیں کسی فوسیلز کی ایج کسی فوسیلز کی ایج راک میں یعنی کی جو چٹان ہے اس میں کسی فوسیلز کی ایج راک میں فوسیلز کی کنڈیشن کے ایکارڈنگ بھی راک میں فوسیلز کی کنڈیشن کے ایکارڈنگ بھی ایکارڈنگ بھی ڈیٹرمائن کی جا سکتی ہے یعنی کہ یہ راک کتنی پرانی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جانتے ہیں راک کو تو دیکھی سکتے ہیں کہ کتنا پرانا راک ہے تو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو اگر اس راک کے اندر مان لیجئے کوئی فوسیلز دوا ہوا جواز میں ہے کسی آنیمل یا پلانٹ کا تو ہم اس راک کے آدھار پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اتنے سال پرانا فوسیل ہے اس کا ٹھیک ہے جواز میں یہ ٹھیک ہے تو راک کے کیا لکھا راک کے فوسیلز کی کنڈیشن راک میں فوسیلز کی کنڈیشن کے ایک وارڈنگ بھی ڈیٹرمائن کیا جا سکتا ہے نیرا ایسے لکھیں کسی راک کی لور پارٹ میں کسی راک کی لور پارٹ میں پائے جانے والے فوسیلز ادھک پرانے ہوتے ہیں کسی راک کی لور پارٹ میں پائے جانے والے فوسیلز ادھک پرانے ہوتے ہیں یعنی کوئی راک کا اگر فارمیشن ہوا ہے سرواتی دور میں تو اس کے سنٹر یا سب سے نیچی والی لیئر میں جو فوسیلز پائے جائے گا ٹھیک ہے وہ سب سے پرانا مانا جاتا ہے اور جائر سی بات ہے جب نرمان ہوا ہوگا تب ہی وہ فسا ہوگا اور وہ سب سے old فوسیل ہوگا چلی کا پائے جانے والے فوسیلز ادھک پرانے مانے جاتے ہیں کسی فوسیل اور راک کی ایج کسی فوسیلز اور راک کی ایج کو یا ایج کی صحیح روپ میں گیات کرنے راک کی ایج صحیح روپ سے گیات کرنے کی most significant method جنہیں کی سب سے simple type کام یہ کہہ سکتے ہیں یا مہتپونڈ جو method ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے most significant method radioactive clock method radio active clock method مانا جاتا ہے radio active clock method مانا جاتا ہے یہ مانی جاتی ہے نیلہ اسے لکھیں ہے راک میں radium radium کاما uranium راک میں radium کاما uranium کاما thornium thornium ٹھیک ہے آدھی آدھی radioactive elements آدھی radioactive elements ٹھیک ہے radioactive elements کاما minerals minerals form radioactive elements کاما minerals کے form میں یا روپ میں پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں یہاں یہاں elements یہاں radioactive radioactive elements ایک definite rate سے ایک definite rate سے کسی stable compound میں definite rate سے کسی stable compound میں change ہو جاتے ہیں جیسے uranium جیسے uranium almost 4.5 billion year ago یا 4.5 billions year verse 4.5 billion year old اگر ہم uranium کی بات کریں تو uranium جو ہوتا ہے وہ 4.5 billion 4.5 billions لاکھ ورس پہلے لاکھ ورس پرانے ہم یہ کہہ سکتے ہیں old lead و lead و یعنی سیسے میں اور helium میں lead و helium میں change ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ uranium ہے وہ about 4.5 billion year old اگر uranium پایا جا رہا ہے تو وہ آج کے دور میں lead و helium کے روپ میں ہم کو دیکھنے کو مل ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا گیا ہے یہ مانا گیا ہے change ہو جاتا ہے نیل ایسے لکھیں کسی راک اور فوسل میں کسی راک اور فوسل میں uranium اور lead کسی راک اور فوسل میں uranium اور lead کی کی کونٹی کو یا کونٹیٹی کے ریشیو کو گیاد کر کے کونٹیٹی کے ریشیو کو گیاد کر کے اس راک کی ایز کو ڈیٹرمائن کیا جا سکتا اس راک کی ایج کو ڈیٹرمائن کیا جا سکتا تو جو راک ہے جو چٹان ہے اس کے اندر جو uranium ہے وہ کتنے سال پرانا ہے یہ جو lead میں اگر uranium lead میں change ہو گیا ہے تو جائر سے بات ہے lead uranium سے بنا اور uranium کو lead میں change ہونے کے لئے 4.5 billion year ہونا چاہیے 4.5 لاکھ ورس پور کیا بات کرتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہوگئی کہ 4.5 billion year تو uranium اگر lead پایا جا رہا ہے تو red جنا پرانا ہونا چاہیے اب اس کے اندر یہ rock کتنی پرانی ہے تو اس کی quantity uranium اور lead کی quantity کے ratio کے آدار پر یہ پتا کر سکتے ہیں کہ جو rock ہے جو چٹان ہے وہ کتنے سال پرانی ہے اور اس چٹان میں کوئی فوسل ہے تو وہ کتنے سال پرانا ہو سکتا ہے اس کے آدار پر نکالا جا سکتا ہے ٹھیک تو کیا لکھا radioactive elements کا use کر کے کسی rock اور fossils کی age کو کسی rock یا fossils کی age کو correct manner میں determine correct manner मे determine کرنے کی ایک مہتوپور ویدھی significant method ایک مہتوپور ویدھی radioactive carbon method کون سا radio active carbon method ہے ٹھیک radioactive carbon method کے روپ میں develop کی گئی ہے ایک radioactive carbon method کے روپ میں کیا کیا گیا بیٹا develop کیا گیا ہے لیکن اس method دورہ یہ جو method ہے radioactive carbon method اس کی خاص بات ہے لیکن اس method دورہ fosils کی age determine نہیں کی جا سکتی تو جو radioactive carbon method ہے اس سے ہم لوگ 40,000 ورز سے پہلے پہلے والے جو fosils ہیں یا rock ہیں رائٹ ان کو ہم determine کر سکتے ان کی age ہم پتا کر سکتے کہ یہ کتنے سال پرانا ہے لیکن اگر اگر ہم بات کرتے 40,000 برز سے پہلے والے rock کی یعنی ان سے پہلے جو rock بنے ہوں گے ان کی بات کرے تو ان کو اس method اور ریڈیو ایکٹیو کار method کے دور نہیں کیا جا سکتا تو یہ کچھ خاص بات ہیں determination of age of fossils کے اوپر اتنا پریابت ہے اس کے بعد میں ہمیں significance کے بارے میں سمجھ ہے تو ہیڈن ڈال دیجئے significance of fossils study تو ہماری next heading کیا رہے گی significance of fossils study کیا significance ہے تو پہلا اس میں پہلے لکھ لیں بعد point wise point لکھیں گے ہم لو لکھیں اس میں fossils organic evolution کا fossils organic evolution کا most significant organic evolution کا most significant evidence مانے جاتے ہیں پرماڑ مانے جاتے ہیں ان کے study دورہ ان کے study that means ادھیان دورہ organic evolution کے سمبند میں جو organic evolution ہوا تھا ہم لوگ ابھی evolution پڑھیں گے ٹھیک ہے unit second میں تو وہاں پر ہم لوگ سمجھیں گے کہ evolution of life ہوا کیسے تو evolution of life کو سمجھنے سے پہلے کچھ ایسی theory دی گئی ہے دارشنی کو دورہ جس پڑھ کے بڑا مجھ آنے والا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم لوگ سمجھیں گے لیکن جیسے ہی ہم کو پتا چلا تھا کہ نہیں جو life کا formation ہوا یا جو نرمان ہوا ہے جیون کی اتپتی جو ہوئی ہے وہ پہلے سے ہی اپستت کچھ materials کے قارن ہوئی ہے جیسے ہم لوگ وہاں پر Stanley Miller کا experiment آگے دیکھیں گے تو Stanley Miller کا experiment ہے وہ درس آتا ہے کہ پرتیوی پر evolution of life کیسے ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پر simple compound سے complex compound تک کا جو بھی یہاں پر ہم لوگ structure بنے تھے یا بنے ہوں گے ان سب کو prove کیا گیا experiment کے دورہ اور simple inorganic compound سے complex organic compound تک کا جو بھی structure یہاں تک بنا اسی کو ہی ہم لوگ بولتے ہیں organic evolution ان organic evolution ایک الگ ہو گیا ان organic سے ہی organic بن ہے تو organic evolution جب بنا تو اس organic evolution کے پرماد ہم کو ملنا شروع ہو ہے اس کے evidences کے روپ میں ہم کو یہاں پر fossils ملے ٹھیک ہے تو fossils نے یہ بتایا کہ بھائیہ اس پرتوی پر آپ سے پہلے اس جیون سے پہلے کچھ اور بھی جیون تھا پایا جاتا تھا جیسے ڈانوسورز کی بات کرلیں آرکیوپٹیریس کی بات کرلیں اس سے پہلے کچھ ریپٹیلینز کی بات کرلیں تو سارے کے سارے آرگونزم کا development اسی پرتوی پر ہوا کیسے ہوا یہ پتہ کرنا یہ جاننا ایک بہت رہسمی بات ہے ٹھیک ہے اور کوئی الوکک سکتی بھی نہیں ہے جس کی پتہ کیا جا سکتا ہے کب سے پرتوی بنی ہوگی تو ایک انمان لگایا گیا ہے اس انمان پر ہی ہم لوگ فالو کر رہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کا جو ہیومن ہے یہ ہیومن تب سے ہی شروع ہوا ہو جب سے evolution start ہوا ہو لیکن ہیومن کی پریجنس ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے ہیومن کی پریجنس ہم کو ایرہ میں کہا دیکھنے کو ملتی ہے لازٹ سینوزویک ایرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے چلیے حالکہ ہیومن کی پریجنس میں ہم لوگ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے تو جنہوں نے ایرہ نہیں پڑھا ہے evidences of life میں نم لکھت نسکر سپرابت ہوتے ہیں جیسے نمبر ایک فرسٹ پائنٹ لکھیں اس میں فوسیل سسٹڈی دورہ فوسیل سٹڈی دورہ پریمٹیو ٹائم سے پریمٹیو ٹائم سے پائے جانے والے animals پریمٹیو ٹائم سے پائے جانے والے animals وہ پلانٹ کے سمبند میں animal وہ پلانٹ کے سمبند میں information پرابت ہوتی ہیں information پرابت ہوتی ہیں جیسے for example ڈائنس اور آدھ کے سمبند میں جیسے ڈائنس اور آدھ کے سمبند میں information یا سوچنا ڈائنس اور آدھ کے سمبند میں سوچنا صرف ان کے فوسیلز کی سہائیتہ سے ڈائنس اور آدھ کی سوچنا صرف ان کے فوسیلز کی سہائیتہ سے جیواش و کی سہائیتہ سے collect کی گئی ہے تو آج ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ڈائنس بھی اس پرتوی پر تھے تو اگر ہمیں ان کے پرمار نہیں ملتے تو ہم پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ پتا چلتا چلتا اور اس پرتوی پر برڈز کا فارمیشن کب ہوا برڈ کب دیر بھی تو یہ ہم کو ڈائنس last میں جو آپ کا وہاں پر کلب رہ جاتا ہے جس کو ایرا ہوتا ہے کلب ہوتا ہے پیریٹ جو ہوتا اس پیریٹ جو last پیریٹ ہے اس میں آرکیو ٹیریک مطلب دیرے دیرے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ برڈز کا فارمیشن شروع کا بھاگ ہے جو ہم لوگ بوٹنی میں پڑھیں گے ٹھرڈ پیپر میں تو رہنیا جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ پلانٹ ہے جو کہ ایک پلانٹ ہو چکا اب نہیں پائی جاتا ہے پہلے پائی جاتا تھا اسی پرکار رہنیا رہنیا آدھ پریمٹیو پلانٹ کے سمبند میں ہم پریمٹیو پلانٹ کے سمبند میں انفورمیشن کیول انفورمیشن کیول انکے فوسل کی سہیتہ سے پراب کی گئی ہے انفورمیشن کیول انکے فوسل کی سہیتہ سے پراب کی گئی ہے اگلا پوئنٹ لکھیں سیکنڈ سیکنڈ پر لکھ لیں فوسیلز کی سٹڈی فوسیلز کی سٹڈی دورہ animal کے کسی سپیسیفک گروپ کی فوسیلز کی سٹڈی دورہ animal کے animal کے کسی سپیسیفک گروپ کے سپیسیفک گروپ کے سبھی organic evolution سبھی organic evolution کے سمبند میں سبھی organic evolution کے سمبند میں پرمار پرابت ہوتے ہیں evidences find ہوتے ہیں پرمار پرابت ہوتے ہیں جیسے جیسے horse و elephant horse و elephant یعنی گھوڑے اور ہاتھی کی بات کریں horse و elephant کے evolution کی all history جو ان کا evolution ہوا ہے ان کا جو سمپور اتحاس ہے all history ہے وہ fossils در ساتا ہے all history many fossils کی سہیتہ سے بہت سارے fossils کی سہیتہ سے ایک ایک different sequence میں سمجھا جا سکتا ہے many fossils کی سہیتہ سے ایک different sequence میں سمجھا جا سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ fossils دورہ آج ہمیں horse اور elephant کا evolution ہوا ہے جو اس کا history ہے جو اس کا اتحاس ہے وہ ہم کو پتا چلا ہے کس کے قارن صرف اور صرف fossils کے قارن تو جو جو ہوتے ہیں وہ organic evolution کے evidences کو سمجھانے میں سہیتہ کرتے ہیں بہت important ہے third one لکھ لیجے fossils study کی سہیتہ سے کسی اس تھان پر primitive time سے geographical condition کسی اس تھان پر primitive time سے geographical geographical condition و climatic condition geographical condition و climatic condition کہ سمبند میں کہ سمبند میں انیک evidence پر ہوتے ہیں کہ سمبند میں انیک many evidence پر ہوتے ہیں جیسے جیسے کسی اس تھان پر بہت important ہے جیسے کسی اس تھان پر mollusca for example mollusca میں کون کون سا دل سے آتے ہیں جیسے for example کسی اس تھان پر mollusca اور ایکائینو ڈرمیٹا mollusca بہت سارے پائلا وغیرہ آتے نا تو وہ لکھنی کیا باشکتا نہیں اور ایکائینو ڈرمیٹا mollusca اور ایکائینو ڈرمیٹا کے فوسیل پر ہونے پر کسی اس تھان پر mollusca اور ایکائینو ڈرمیٹا کے فوسیل پر ہونے پر یا primitive time سے اس اس تھان پر سی کے ہونے کو درس آتا ہے سی کے ہونے کو کنفرم کرتا یا درس آتا ہے مالو کسی ایک بیران یا سوکھے بنجر اس تھان پر ہم کو مولusca اور ایکائینو ڈرمیٹا کے فوسیل مل جائیں تو اس سے پتا ہو سکتا ہے اس سے ہم جان سکتے کہ ہاں بھائی سب یہاں پر پہلے سمدھر رہا ہوگا جس میں یہ organism پائے جا رہے تھے اور ان کے ہمیں پرمال ملے ہیں ٹھیک ہے فوسیل ملے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہاں پر سی تھا کنفرم کرتا ہے اسی کسی اسطحان پر اگر ایسے اسطحان پر اسی کسی اسطحان پر رینڈیر that means بارہ سنگہ اسی کسی اسطحان پر رینڈیر کے فوسیل پر ہونے پر جو رینڈیر ہے آپ کو پتا یہ cool reasons میں پائے جاتے ہیں تھنڈی جگہوں پر پائے جاتے ہیں بارہ سنگہ تو ان کے پر ہونے پر کیا ہوتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پلیس کا جو پر چین کال میں کنڈیشن کلائیمیٹک کنڈیشن رہا ہوگا وہ کافی تھنڈا رہا ہوگا تو کہہ لکھا اسی کسی اسطحان پر یا اسی کسی اسطحان پر رینڈیر کے فوسیل سپائے جانے پر یا اس پلیس کے یا اس پلیس کے اس اسطحان کے انسین پیریڈ میں پر چین کال میں اتدھک روپ سے کولڈ ہونے کا اتدھک روپ سے کولڈ ہونے کا اینڈکیشن ہوتا ہے یعنی یہ درسار آہ ہے اس کے رینڈیر کے فوسیل سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس پلیس کا پر چین کال میں کیا ایٹموسفیر رہا کیا کلائیمیٹک کنڈیشن رہی ہوگی تو کلائیمیٹک کنڈیشن کافی تھنڈی رہی ہوگی لیکن اس سمیہ اس سمیہ جو وہاں کنڈیشن آج کے سمیہ میں کوئی اگر بارہ سنگر دیکھنے کو ملتا بارہ سنگر چیویت نہیں اس کے فوسیل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس پلیس کا کنڈیشن ہے کافی ہوت ہے گرم ہے تو ہم کہہ سکھنے کہ ہاں کبھی نہ کبھی بہت زیادہ تھنڈی پائی جاتی ہو گئے تو یہ کلیمیٹک کنڈیشن ہیں جو ہمیسا چینج ہوتی رہتی ہیں چلیے تو اس طریقے سے بیٹا یہ ہمارا پہلا یونٹ کمپلیٹ ہوتا ہے فوسیل کے determination کا اور significance کو لے کر کے اب اس کے بعد ہمارا سیکنڈ یونٹ رہے اگر آپ لوگ میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے جس سے میں جو بھی ویڈیو لکچر ڈالوں گا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اور سب سے اچھی بات میں آپ بتا دوں کہ اس فرسٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے ابھی تک لوڈ نہیں کیا ہے ہمارے آپ کو لوڈ کر لیجئے اس میں آپ اپنی آئی ڈی بنا لیجئے اور وہاں پر سٹور سیکشن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے میں نے سارے 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 مال سیکن لیجئے اگر آپ جلو جی کا فرس سیکن تھرڈ پر پر سکتے ہیں اگر آپ جلو جی جی ہاں پر فرس سیکن تھر پر پر کے لیجئے پر سکتے اس کے لیے میں نے ایک کورس بنا دیا اس کا link آپ کو مل جائے گا جلو جی کمپلیٹ پیکج کا کورس آپ بہت ہی منمم پرائز ملے سکتے ایک سال کی سارے کورس کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے چار بار دیکھیں گے تو پھر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے وہ آپ کے phone memory میں store ہو جائے گا لیکن آپ اس کو شیئر نہیں کر پائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ اپ پر ہی جائے کر آف لائن بینا ڈاٹا کے اگر آپ ختم ہو رہا ہے ایک دن کا بچ آیا تو آپ لوڈ کر لیجئے لوڈ کر نے کے بعد میں آپ اس کو نیکس ڈے یا اس دن سام کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا یونٹ بھی ختم ہوتا ہے سیکنڈ تھرڈ فور یونٹ آپ کو ہمارے ایپ کے اوپر ملے گی تو آسا کرتے ہیں آپ لوگ میرے اس ایپ کو بھی اتنا پیار دیں گے جتنا مجھے یوٹیوب پہ آپ لوگ نے پیار دیا ہے اور بیٹا تھوڑا تو آپ لوگ اتنا کری سکتے ہیں میرے بہت ہی میریمیمم پرائز میں میں نے سارے کورسز انڈول کیے ہیں آپ کھری سکتے ہیں ہر بچہ اس کو پرچس کر سکتا ہے امیر سے امیر بچہ اور گریب سے گریب بچہ اور اس تھوڑا سا گریب کو بھی تھوڑا سا فائننش پرابلم جو ہے وہ فنیش ہو جائیں گی اتنی محنت کرتے ہیں تو چاہیے نا تو چلئے ٹھیک ہے آپ کا پیار ساتھ اور تھوڑا سا بنی چاہیے مجھے تھنکس ایلوٹ موسیقی